الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملن نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيدٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّرَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضُلَالٍ كَبِيرٌ وہ کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے کے لیے عظیم ہستیاں آئی تھی لیکن ہم نے تقضیم کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم لوگ ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو آج ہماری سورہ الملکی آئی مبارکہ نمبر نو نائن کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامین کل کی آئی مبارکہ میں جہاں پہ ہم نے درس مبارک کا اقتدام کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا ذکر کیا تھا جہاں آخری ہمارے کالمات تھے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ جہنم پھٹ جائے گی اللہ کے غیظ و غزب سے اور جب ایک گروہ کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی درس سنانے والا نہیں آیا تھا کیا کوئی ایسا شخص نہیں آیا تھا جو تمہیں اللہ کا پیغام سناتا تو جواب گیا وہ دیں گے جنہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اب یہ سارے بول اٹھیں گے اے اللہ کیوں نہیں ہمارے پاس ایک درس سنانے والا تو آیا تھا قد جا آنا نزیر ہمارے پاس ہمیں اللہ کا خوف اور ڈر سنانے والا ایک شخص آیا تھا ایک اللہ کا نبی اور ایک اللہ کا رسول ایک ہستی ہمارے پاس آئی تھی لیکن ہماری بدبختی ہے کہیں گے فَقَذَّبْنَا ہم نے اس کی تقذیب کی ہم نے اس کو ٹھٹھلا دیا وہ ہمیں حق سناتا تھا ہم اس کے حق کو جھوٹ کہا کرتے تھے اور جیسا کہ ہوا آقا کریم علیہ السلام براہ راست باقی نبیوں کی مثال چلیں آپ ہم اپنے آقا کی بات کرنے تھے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام آپ جب تشریف لائے اور آپ نے مکہ والوں کو اللہ کی وعدانیت کا درس دیا اور اللہ کی توحید کی دانے بولایا تو تمام مکہ والوں نے کیا کہا یہ شخص ہے ہم میں سے مکہ والوں میں سے جو قدیشی یتیم ہے اور ہم سے مال و ذر میں دولت میں کم ہے کیا اس پر اللہ کی وحی آتی ہے؟ یہ بے شمار یہ آیتیں قرآن پاک میں ایسی موجود ہیں جن کا درس پہلے گزر چکا ہے آپ نے انہوں نے سمات گیا کیا یہ شخص ہے؟ اللہ نے اس پر وحی بھیجنی تھی اللہ نے عرب کے کسی اور شخص کا انتخاب نہیں کیا تو انہوں نے آقا کا انکار کیا آقا کریم علیہ السلام پر اترنے والی وحی کا انکار کیا آقا کریم علیہ السلام کے دینِ مدین دینِ حق اسلام کا انکار کیا بلکل وہی والی بات اب بدبختی کا اظہار کریں گے اور اب یہ کہیں گے مانیں گے اپنی زبان سے فَقَذَّبْنَا ہم نے جُکْلَایا اور کیا کہا؟ فَقُلْنَا مَا نَزَّرَ اللَّهُ مِن شَئِئِ اور ہم نے ساتھ یہ بھی بدبختی کی قرآن فرماتا ہے وہ قافر کہیں گے اور وہ جانمی کہیں گے کہ ہم کہا کرتے تھے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن نازل نہیں کیا اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی ان انتم اللہ فی دلال کبیر تم لوگ تو ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گئے اب قافر یہ کہاں کرتے تھے مت پرستی یہ کہاں کرتے تھے مسلمانوں سے یہ بھی پیچھے آیات کئی ایسی آ چکی ہیں اس طرح کی میں ان کے دیپریشن میں نہیں جا رہا اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ مسلمانوں سے یہ کہاں کرتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اپنے اباؤ اجداد کا قرآنہ جو مت پرستی کا ہمارا مذہب تھا تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر جس پر ہماری نسلیں جلی آ رہی ہیں جس پر ہمارے سارے اباؤ اجداد جلے آ رہے ہیں مت پرستی پر اور ایک شخص آیا ہے نعوذ بلہ یہ کہاں کرتے تھے اور اس نے آ کے تمہیں یہ کہاں ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرو اور ایک ہی تمہارا اللہ ہے جو تمہیں نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے تمہیں رزق بھی دیتا ہے تمہیں پیدا بھی کرتا ہے اور تمہارے لیے سب کچھ کرتا ہے حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہمارے لیے تو ہمارے رزق کا ایک الگ خدا ہے ہمارے لیے ہواوں کا الگ خدا ہے ہمارے لیے موت و حیات کا الگ خدا ہے انہوں نے بت بنا رکھے تھے اور ہر بت ہر کام کے لیے الگ تھا تو اب اس قوم کے لیے اصل میں یہ ہمیں مشکل اس لیے نہیں لگتا کہ ہم چونکہ اللہ نے کرم کیا کہ ہم پدہشی طور پر ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر اللہ کی توحید کا ذکر ہو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا بے پنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری آنکھ کھلی اور آنکھ کھلتے ہی ہم بچے کی آواز ہی جو ہے ہم کس پہ کھلوائی اللہ پر اب جو بچہ پیدا ہوا اور اس کی زبان جب کھلی تو پدہش کے ساتھ زبان کھولنے کے ساتھ ہم نے اس کی زبان پر جو پہلا لفظ دالا وہ لفظ بھی کیا ہے اللہ اب بچہ پدہشی پدہشی جو بچہ ہے زبان کھولنے والا جو نوع مولود ہے وہ زبان بھی اللہ کے نام پہ کھول رہا ہے اور ہم اس کو بتا رہے ہیں گھر میں بچے نے دیکھا جی یہ کوئی سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو ٹھیک ہے بچے بھی آپ دیکھتے ہیں ساتھ جیسے ہم نماز گھر میں پڑھتے ہیں تو بچے بھی ساتھ ہمارے نماز بڑھنا شروع کر دیتے ہیں مطلب وہ گھٹی میں داخل جسے اب کہتے ہیں وہ گھٹی میں داخل ہو گیا تو اس لیے ہمیں یہ مشکل نہیں لگتا کہ ہم اللہ کو وعدہ اللہ شریک مانتے ہیں لیکن جنہوں نے بچپن میں جوانی میں ساری زندگی جیسے ہمارے بچے ہیں انہوں نے اسی طرح بتوں کے آگے جھکتے ہوئے اپنے ماں باک کو دیکھا ہو بتوں کے آگے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہو اور ان کو آکے یہ کہہ دینا کہ جناب بہت ناپاک اور نجس ہیں جن کے آگے تمہارے ماں باپ جھکتے تھے اور تم جھکتے تھے یہ ناپاک اور نجس ہیں آؤ چھوڑ دو ہم ایک ایسے خدا کی وعدت کرتے ہیں جو لذر بھی نہیں آنے والا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے بت جھوٹے ہیں ناپاک ہیں نجس ہیں لیکن کیا ہے سامنے نظر تو آ رہے ہیں سامنے پڑے تو ہیں جس کے آگے جھک رہے ہیں وہ ایک تو یہ بات ہے دوسری بات انہوں نے اپنے ماں باپ کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے ساری زندگی انہوں نے اپنے ماں باپ کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا جتنے صحابہ اکرام ہی کرتے ہوئے دیکھ لیں تمام کے جو والدین تھے وہ کیا تھے اب دیکھ لیں ان کے والدین اعلان نبوت سے پہلے صحابہ اکرام جو تھے وہ بھی سارے اور ان کے والدین بھی ظاہر ہے وہ اس سے ایک وائر ہے یہ سارا کامی وحیم بجیر مت پرستی کا تھا تو اب ان سے یہ کہہ دینا کہ ان نظر آنے والے خداوں کو خدا مت کو یہ جھوٹے ہیں یہ ناباک ہیں آؤ ایک ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ وحدہو لا شریک ہے تو ان کا یہ سوال بھی تھا اس لفظے کہ جس خدا کی آپ بات کرتے ہیں وہ ہے کدھر ہمیں دکھائیں تو صحیح وہ خدا کدھر اب سوچیں ذرا ایک لامے کے لئے یہ اور مشکل طریق کام کہ نظر آنے والی چیز کو چھوڑ کر ایک اس چیز کی طرف جا رہے ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہی اور سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اللہ دکھایا بھی نہیں ہے کسی کو سرکار نے اللہ دکھایا بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں کوئی ایک شخص بھی اس لائق اور قابل نہیں تھا کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے اللہ کو دیکھنا اور اللہ کا دیدار کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے یہاں تو موسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ کا ماں پیارا نبی اللہ کے انتہائی عزت اور عزمت والا نبی اور رسول اور صحبہ کتاب رسول کوئی آن رسول بھی نہیں صحبہ شریعت صحبہ کتاب رسول ہے نبی بھی صرف نہیں ہے رسول ہے اور چار جو عزم رسول ہیں ان میں اس کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے کیا جواب دیا تھا جیسا اب کہا تھا ربی آرینی اے اللہ مجھے اپنا دیدار تو کروا تو اللہ نے فرمایتا لن ترانی موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو دیکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ عرب کے لوگ جو بدو تھے اور وہ بدپرست تھے اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوہ ٹھیک ہے تم دن کو دیکھتے ہو میں تمہیں اللہ بھی دکھا دیتا ہوں ایسا نہیں ہے اللہ نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے جو تمہیں ظاہری طور پر نظر تو نہیں آتا لیکن ہر جگہ پر وجود اسی کا ہے پھر آپ نے اس کی قدرت کی شہکار کی باتیں اور اس کی تمام کائنات کے اندر نشانیاں بیانتے ہیں اس کی وضاحت کی بہت ساری آیات ہیں تو اب یہ آسان نہیں تھا آپ یہ کہہ نہ دیں کہ جناب وہ مان لیتے یہ آسان نہیں ہے ہم میں سے جو شخص جس جس مسلک پر ہے حالانکہ مسلمان ہیں لوگ سارے مسلمانوں کے ہی فرقے ہیں نا جی کافروں والے کے فرقے تو نہیں ہیں یہی کہتے ہیں نا جی مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں جو شخص جس فرقے پر لگا ہے آپ کو اس کے فرقے سے اٹھا سکتے ہیں جو شخص کوئی اپنا فرقہ نہیں چھوڑتا اسے یہ کہنا کہ پورا نظام ہی چھوڑ کر آ جائے موسیقی